اسلام علیکم ویڈیوم تو میں سپورٹس یوٹو چینل میں ہم شامدید کہتے ہیں میرے ساتھ بہتے ہیں ساتھ آج ہم بات کریں گے یو ایسی نے آفر کی ہے پاکستان کے بہت بڑے پلیئر کو کہ آؤ اور ہماری طرح سے کلیل شہلو وہ کن پلیئر ہے اس پہ بات کریں گے اور بات کریں گے یاسیر عرافات نے ایک کورس کمپلیٹ کر لیا ہے کہ آپ کو پاکستان کو سرک کرنے جانے اس پہ بات کریں گے اور بات کریں گے جہاں آسٹریلیا یا انگلینڈ سب بہتی کمیاں میں ہاتھ رہے ہیں تو نیزیلینڈ نے بولا کہ why not ہم بھی نیزیلینڈ نے آفر کیا پاکستان اور انڈیا کو وہ کیا آفر ہے اس پہ بات کریں گے اس سے پہلے کجھ سے گینے تک کو لیک کریں سبکرائب کریں میرے آئیکن کو ضرور پیس کے داخل سے میڈیو پوکس کریں نوٹیفیریشن آپ تر آیا ہے دیکھوں کے لئے لوگ کے لئے گئر سے گیٹیفیر پیس کے لئے سبسکرائب دازمی کریں آپ کی سبسکرپشن آماری موشن اگر ہم اپنے بلے کے ساتھ نائن سافی کریں گے تو دوسرا مروں کو نظر رکھے گا نظر رکھے گا فراز دیکھو یہ جنیر کان کی بات کر رہے ہیں جنیر کان کے ساتھ کتنی نائن سافی ہو یہ نالت ہے کنپے یار 2019 کے ورلڈ کپ میں آپ نے ان کو پلائن میں تھے لیکن لیک انجری ہوئی ایسی انجری ہوئی ایسی انجری ہوئی کہ وہ آج تک ٹیم ملی ہے چار سال ہوگا ہے وہ آج تک انجری سے ہی نہیں ہوئی سعود نالت ہے بغیر تو تم پہ انجری تو انجری انجری تو انجری ان کو پہلے آفر کی بات کرتے ہیں US سے نے United Arab States of America امیرکا بلکل سوری سعودی ارب کا نام لیتے رہتے ہیں بہتر کنیشن وہاں سے تو سعود انہوں نے آفر کیے پاکستان کے بولر جنیت خان کو آفر کیے کہ جنیت خان کارکو ٹائل سے پاکستان کے سرکٹ سے باہر ہے اور ان کا پتہ کیا سسٹم چل لیا ہے جو پلائر اپنی نیچرل ٹیم سے باہر ہے اسی کو اپنی طرف کیلے دے تو اب جنیت خان کی سامنے آئے نکل کے جنیت خان نے تو نہیں ہی منہ کر دیا اس سے زیادہ بندہ اپنی رویلیٹی کیا شو کرے گا جنیت خان نے کلیئر کلیئر منہ کر دیا ہے ان پی سی بھی بغیرات میں میں بولتا ہوں بغیر تو یہ جو بیٹھے ہو یہ جو کنجر بیٹھے ہیں میں نا یہ ہمارے بیٹھوں پر کیلئر انہوں نے برباد کیا ہے اور اچھی بھلی پرفارمنس دینے والے پلیئر کو انجلی کے نام پر باہر کر دیا اور آج سے وہ باہر بیٹھے ہیں ٹیلنٹ آپ نے زائع کیا سرفراس حمد کو آپ نے باہر رکھا اس کو رکھا بھلا کو رکھا شہر جیل گھاند بھارے امر اکمل بھارے جنید خان کی کیا کر دیتی دو آزار بارہ میں انڈیا کی ٹیسٹ نیس کر دیتی انڈیا میں دو آزار بارہ کی سیریز بھول گئے انڈیا والے دو ایک سے اب مالی تھی اس سیریز کا ایک کیا تھا پاکستان آرہا ہے پاکستان آرہا ہے آنے دو آنے دو دیکھتے پھر ان کے خواد میں گنایا جنید خان جو گلی آن آئے تھی جنید خان نے بیس رنگ پہ چارٹ لڑی آؤ بیس رنگ پہ پانچ آؤ اور انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر یہ اپنی بیٹنگ کو اتنا بڑا حالی اور آز یہی تو ڈر ہے کہ انڈیا کھیلتا نہیں ہے یہی تو ڈر ہے آنے دیتا کے بات کرتے ہیں سمد ایک بات ہے اگر ہم اپنے پلیئرز کو اس لیے دیں گے جنید خان نے کلیئر بولا ہے کہ میں انشاءاللہ کمبے کروا اپنے ہی ملک پہ کھلوا پاڑیستان کی طرف سے دیکھو ہے یا میں آپ کو ایک فرق باتا یہ رات ہے سمیہ اسلام پاکستان کی ریپ نیٹر بیٹسمنٹ ٹیسٹ کر گئے ان کو پاکستان میں چانس نہیں ملا وہ پاکستان سے شیفت ہو گئے امریکہ اب امریکہ کی طرح سے گریوڈ ڈھیل لیں کولن کور اینڈرسن نیوزلینڈ کے جگر چلے گئے مار لیاپ پلینکٹ انگلینڈ کی طرف سے کھیلے ہیں اب ایسی چلے گئے انڈیا کے تین چار کھلا رہی ہیں جو کی ڈومیسٹک سرکٹ سے امریکہ چلے گئے تو امریکہ یہ کر رہا ہے جو پلیئر کو مضبوط بنا رہا تھی سعود پیسہ خرچ کر رہا پیسہ پیگ رہا ہے پیسی کی ذات پر یہاں پر جنیت خان نے شو کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو چاہتے ہیں پیسہ کو نہیں چاہتے ہیں پیسہ ہی سکتے ہیں لیکن یہ پیسہ ہی لوگ سکتے ہیں سعود اگر یہ بندہ جنیت خان پیسہ کی پیسے بھاگتا ہوتا یہ افر اس سے پیسی نہیں کلی چاہیے کبھی بھی نہیں امریکمہ کو بھی ملی تھی پر امریکمہ نے بھی منہ کر دیا منہ کر دیا سعود بہت گلت گوار جنیت خان کے ساتھ اور نائن ساکتے ہیں بھاگتوں نے پاکستانی پلیئرز کا کیلئر برباد کرنے میں کوئی قصر نے چھوڑی سعود جو نیوزیلینڈ سے آرہی ہے نیوزیلینڈ نے آفر کیے دو ٹی ٹوئنٹی تین ونڈے کی پاکستان کو دیکھو نیوزیلینڈ تو انگلینڈ آسٹیلیا ان سے بھی چار گناہ ہاتھ آکے نکلا ہے انہوں نے بولا کہ سارے مزے لے رکھ کیوں نہ اب ہم بھی مزے لے لے فراز مزے دار یہ دیکھو کیا آفر دیئے تین ونڈے دو ٹی ٹوئنٹی ہمارے ملک میں کراو ہم ہوسٹ کریں گے اس کو اوہ بھائی بی سی سی آئی ڈڑتا ہے پاکستان سے کھیلنے سے ہاریز راؤ سے یہ ڈڑتے ہیں شاہن شاہ سے ڈڑتے ہیں نسیم شاہ سے ڈڑتے ہیں آمیر سے یہ ڈڑتے ہیں جنیت خانس کو کوابوں میں بھی کوابوں میں اور انشاءاللہ وقت بدل گیا ہے فٹو کبھی بھی نہیں کھلے گا فٹو کبھی بھی نہیں کھلے گا یہ باتتا ہے بات ہے وہ کبھی نہیں کھلے گا باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا وہ اپنی کہاوت سنیے نا کہ ہم جیت رہے ہیں جیسی آتنے والے اپنی باری کوئی بکٹے ہو کھا گے لے رہے ہیں جب ہم کھیل رہے ہیں تو کھیل رہے ہیں جب دوسرا کھیلنے پر آئے پچھ خود دیں گے یہ انڈیا نے کافی بار کیا ہے کول بتا کہ ایمیش میں سٹیڈیوم کو آمید آوازی تھی جب پاکستان جیتنے مارا تھا تو یہ ان کی ربایت ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں برا بھی نہیں مانا چاہیے یہ ابھی جو ورڈ کا وہ ہوگا ہے انڈیا میں پتہ نہیں کیا کرے جب بلکل ہنڈرڈ بردان پاکستان جیتنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نیوزیلیٹ نے جو آفر کی پاکستان کو یہ صرف ایک سٹیڈیوم کو ایک سٹیڈیوم کو خد نہیں ہے بلکل وہ تو ٹھیک ہے ایک سٹیڈنٹ یہ بھی ہوا تین دن پہلا انڈیا کو آفر کی دی اور کل رات کو ان کی جو پرائم مینیسٹر جیس انڈا آرڈن وہ اسطیفہ دے گے گھر جا چکی ہے جو پاکستان انڈیا کے پیچھے صلاح کروانا چاہتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ دوتے ہیں پر سوٹ بہت شاندار بہت شاندار لیڈی تھی انہوں نے نیوزیلیٹ کو بہت سرک کیا صرف اسے پتہ کس بات پر چھوڑ گئے گئے پانچ سال انہوں نے وہاں پہ اکمرانی کری ہے اور صرف ایک سر میں ان کی خلاف آیا ہے شرمندہ ہو کے وہ یہ کی گئی گئی ہے کہ اپنی لوگوں کی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انفیکٹ یہاں پہ تو اکمرانوں کی پروٹوکول میں سوٹ بچے گائیں بھی نہیں چاہتے تبکہ مر جاتے ہیں پھر بھی ان کی غیرت نہیں جاتی یہ ہمیں ان میں فرق ہے ہمیں ان کی جو پوزیٹیل چیزیں اس سے سکھنا چاہیے نیوزیلینٹ یہ جو آفر ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے جس یہ آفر ہے آفر ہے آفر ہے ہمیشہ آفر رہتی ہے بلکل سوٹ جو نیکس کبر آرہی وہ آرہی یاسن عرفات کے حوالے سے اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا انہوں نے کوچنگ کر لیور پول فور کا انہوں نے جو اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا فراد اور اب وہ کوچنگ تینئے کافی حد تک فیوریٹ ہے بولنگ کوچنگ کیونکہ فراد دیتا ہے ریکارڈ بھی اچھا ہے کول انسان ہے آپ کے اور راؤنڈر لے چکے فارد بولنگ اور راؤنڈر ایسی بی سے کیا انگلینڈ جا کے وہ ٹھیک ہے سوٹ پر یہ ساری جو خبریں نکل کر آجیں یہ اس لئے آرہی ہے کہ پاکستان کو کوچ چاہیے اور پاکستان کو مل رہا نہیں ہے پاکستان جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ آرہے بھی ہیں اور جس کے پیچھے پاکستان نہیں بھاگ رہا وہ آفرے کر رہا ہے پاکستان کو چاہیے بھورا بیٹنگ کوچ جو ہے اب ایڈیو ایڈیو نہیں آنے والے انشاءاللہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے پاکستان اگر یاسی ریران فاتھ نے کورس کیا پروفیشنل کوچنگ کیا ہے مصور اور مقاری انہوں نے اپنے ایسی آگا تھا کہ ان کے لیجنڈ سے اس لئے ان کو کوچ بنا دیا انہوں نے کوئی پریکٹس نہیں کری کوچنگ نہیں کری چار پانت سال سے کورس کر رہے ہیں ہم جا کے کمیل ہوئے اگر انہوں نے کوچنگ کری اگر ان کو سرٹیفیکٹ ملا ہے تو اگر انہوں نے چانس دے سکتے ہیں اگر ہم چانس دیتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کیا سینیری بات ہے دیکھو آپ فراد یہ بات تو تھے ابھی سیلیکٹر میں بڑے بڑے نام آ رہی ہیں وہ فلانا ڈنگانا یہ آئیں گے بھی آئیں گے یہ تو آتے رہیں گے لیکن سیلیکٹر جو آپ کے پندہ سے بیس دن کے درمیان اناؤنس ہو جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا پی ایسل سے پہلے پہلے آپ کو سیلیکٹر بڑا لگتے گا لیکن کوچ جو ہے نا کوچ تو پی ایسل کے دورانی میں بولا مجھے بنا دو وہ بولا مجھے بنا دو وہ بولا مجھے سب کو بنا دو تو یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوگا یہ پی ایسل کے بیچ میں مٹ جب ہوگا نا پی ایسل کا جب ہوگا کیونکہ پی ایسل کے بعد آپ نے فوراں اگوانی سندھ سیریز کیلنی ہے عجد پرہ 23 تاریخ کو آپ کا رمضان ہے 23 سے 24 کو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یا اس سے پہلے سیل سٹارٹ ہوگی ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا چلیں ہم آپ سے چاہیں گے جات کروڑ سے گلو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیڈ آئیکن کو ضرور پیس کے تاک جیسے میڈیو پوسٹ کریں نوٹی فنیشیں آپ تک آجا اللہ حافظ پس کریں پس کریں いやمہ کریں پس کریں رسوع timing ہم بتrounded Cly find پس کریں موسیقی